موسیقی باد ازاں دروازہ زبردستی کھولا گیا تو آمر لیاقت حسین مردہ حالت میں پائے گئے انہیں حسبتال منتقل کیا گیا جہاں ان کے انتقال کی تصدیق ہو گئی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ انہیں مردہ حالت میں حسبتال لیا گیا جبکہ پولیس کا موقف ہے کہ موت کی وجوہات کا توہین کرنے کے لیے ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا فلحال ان کا گھر سیل کر کے شواہد جمع کیا جا رہے ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت کے ملازم کا بیان ہے کہ انہیں رات ہی سے سینے میں تکلیف تھی ہم نے رات کو ہی انہیں حسبتال لے جانے کا کہا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا تھا کمرے میں انہیں مردہ حالت میں پایا تو شور مچایا جس پر اہل محلہ جمع ہو گئے جن کی مدد سے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کو حسبتال منتقل کیا گیا ڈاکٹر آمر لیاقت حسین پانچ جولائی انیس سو بہتر میں پیدا ہوئے ان کی عمر انچاس برس تھی وہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخیب ہوئے اس سے قبل دو ہزار دو اور دو ہزار سات میں بھی رکن قومی اسمبلی رہے آمر لیاقت پہلی بار ایم کی ایم کی ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخیب ہوئے وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں آمر لیاقت حسین نے تین شادیاں کی آمر لیاقت حسین نے سوگوار میں دو بچے دعا آمر اور احمد آمر چھوڑے ہیں